9 جون 1938 کو صوبہ سندھ کے شہر میرپرخاص میں پیدا ہونے والے پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور گلوکار مسعود رانہ کو پاکستانی محمد رفی بھی کہا جاتا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسعود رانہ کو خوبصورت آواز سے نوازا تھا وہ راجپوت فیملی سے تعلق رکھتے تھے انہیں بچپن ہی سے گانے کا شوق تھا انہوں نے 1955 میں ریڈیو پاکستان ہیدراباد سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا تاہم فلمی دنیا میں ان کی آمد 1962 میں ہوئی جب انہوں نے فلم انقلاب کے لیے گیت ریکارڈ کروائے مسعود رانہ ورسٹائل گلوکار تھے وہ ہر طرح کے گیت اتنے اچھے انداز میں گاتے کے سننے والے نہ صرف بار بار سنتے بلکہ تعریف کیے بغیر نہ رہتے مسعود رانہ نے فلموں میں پنجابی اور اردو دونوں طرح کے گیت ریکارڈ کروائے اس حوالہ سے یقیناً وہ قابل تعریف گلوکار ہیں جن کے گائے پنجابی اور اردو دونوں زبانوں کے گیت سپر ہٹ ٹھہرے مسعود رانہ نے تقریباً 600 فلموں کے لیے گانے ریکارڈ کروائے ان کی پہلی فلم انقلاب تھی جو 1962 میں ریلیز ہوئی ان کی آخری فلم جس کے لیے انہوں نے گیت ریکارڈ کروائے وہ تھی سناٹا جو 1995 میں ریلیز ہوئی مسعود رانہ نے چونتی سال تک فلمی دنیا کے لیے کام کیا ان کی آواز اتنی پرسوز اور پرسر تھی کہ انہوں نے جو گایا وہ عمر ہو گیا گلوکار مسعود رانہ کو سننے والے انہیں پاکستانی محمد رفی بھی کہا کرتے تھے 1984 میں انہوں نے فلم عشق نچاوے گلی گلی کے لیے جو گیت گائے وہ اس قدر مقبول ہوئے کہ انہیں نگار ایوارڈ سے نوازا گیا پاکستان کے نامبر گلوکار مسعود رانہ 14 اکتوبر 1995 کو اپنے مال کے حقیقی سے جا ملے تہام ان کے گائے گیت آج بھی ان کے چاہنے والے پڑے شوق سے سنتے ہیں ناظرین آخر میں چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان وید شفیق شجاعت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شفیق شجاعت کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکبان اللہ حافظ اللہ حافظ